اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات جھنگ کے لیے باعث افتخار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محترم مخدوم مجید قریشی صاحب کے ساتھ ہم مہوے گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں آج ان سے بات کریں گے رول آف لا پر اسلام علیکم سر جیبا علیکم السلام ورحمت اللہ سر ایم ٹھینک فول ٹو یو کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ وقت لینا میرے لیے کتنا مشکل تھا یہ میں ہی جانتا ہوں لیکن آپ کی مشروفیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ آج میرے لیے آپ کو مننا آپ سے ٹائم لینا کے ٹو پہاڑ کو سر کرنے کا برابر ہے ایسی بات نہیں ہے ایم آل سو گریٹ فول کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع ملا ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں ایم آل سو گریٹ فول سر پہلے بھی سانیہ مارڈل ٹاؤن کے کیس کی ہیرنگز ہوتی رہی ہیں اور اس میں کسی قسم کی جو نمائع پوزیشن تھی وکٹم کے اعتبار سے وہ ہمیں نظر نہ آئی لیکن جیسے ہی ڈاکٹر تیہل قادی صاحب نے آپ کو اپنا کانسل کیا تو ایسے کیا خاص پوائنٹ تھے جن کی بنا پر سانیہ مارڈل ٹاؤن کیس میں جان پیدا ہو گئی کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن بڑی دیمی رفتار سے عدالت مسکر ٹائل چل رہا تھا جب ڈاکٹ صاحب نے مجھے بلایا اور یہ کام میرے سپرد کیا تو میں نے دیکھا کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن میں انویسٹیگیشن بلکل نہیں تھی تو میں نے ڈاکٹ صاحب کو سیجیسٹ کیا کہ ویڈاوٹ انویسٹیگیشن ہم ٹائل کو کیسے چلائیں گے کیونکہ ہمارے سیکسٹی سیکس کے قریب مضروبان ہے کسی مضروب کا بیان ہی نہیں تھا تو جب سٹیٹمنٹ صاحب انجنڈ ویٹنسز ہی نہ ہوں تو کمپلینٹ سائٹ سے ٹائل کو نہیں چلائے جا سکتا ہمارے دس شہدہ تھے کسی شہید کے کسی وارث کا بیان بھی کسی جیسے تفتیش میں نہ ہو اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ ٹائل کا اچھا ڈسین نہیں آسکتا تھا بلکہ ایک مشہور میکزم ہے کہ اچھی ججمنٹ کے لیے اچھی انویسٹیگیشن کہونا ضروری ہے تو اس میں انویسٹیگیشن تھی ہی نہیں ایک اتراز تھا مناج القرآن پہ کہ انہوں نے خود بائی کارٹ کیا جبکہ ایسی بات نہیں تھی اگرچہ وہ خود بائی کارٹ بھی کرتے تو پھر بھی جیسٹیفائیڈ تھا کیونکہ اس وقت گورنمنٹ یعنی چیف ایگزیکٹیو پاکستان چیف ایگزیکٹیو آپ کے پراونس کے لاو منسٹر ان کی موجودگی میں کسی ایس پی ڈی ایس پی سے انویسٹیگیشن یا کسی بھی جی آئیٹی سے اس کا کوئی معنی نہیں تھا لیکن وہ بائی کارٹ بھی انہوں نے نہیں کیا یہ بات بڑی اہم ہے دراصل ہوا یوں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد مناج القرآن کے لوگوں پر انہوں نے مقدمہ درد کرنے شروع کر دی اور اتنے مقدمہ درد کیے ہر سٹیشن پہ کیے جہاں پہ کوئی تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوا سو سو ڈیٹھ ڈیٹھ سو دو دو سو آدمیوں پر افی آریں درد کر دیں تو لوگ تو شہید ہونے کے بعد ان کے ورسا مضروب زخمی ہونے کے بعد چھپتے پھر رہے تھے تو ان کے لئے possible بھی نہیں تھا کہ وہ جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرواتے تو میں نے سجیسٹ کیا کہ ہم وہی شروع نہ کر دی دور آف تی آگسٹ کوٹ آف آور کنٹری سپریم کوٹ آف پاکستان میں کہ ہم یومن رائٹس پریشن لے کے گئے ایک مقتولہ کی بچی کی اپلیکیشن پہ ہم گئے کوٹ نے جب سماعت کیا تو وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلایا ہماری گزار شاہ سننے کے بعد ڈاکٹ صاحب نے خود وہاں پہ جو ہے کوٹ کو آڈریس کیا تو گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا کہ تو جب جی آئی ٹی بنی جب بیانات لکھنے شروع ہوئے سب کے بیانات لکھے گئے نواز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کا جب انویسٹیکیشن کمپلیٹ ہونے کو تھی تو انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن آئی کورٹ میں فائل کر دی کہ یہ انویسٹیکیشن ہو نہیں سکتی اس کے اوپر ابھی تک وہ پینڈنگ اڈجوڈکیشن ہے لارجر بنچ اس پہ بن چکا ہے سات ججز سماعت کر رہے ہیں لیکن اب کیس کی کوئی صورتحال ہے کہ ہماری سٹیٹمنٹس کم از کم ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں اگر کوٹ الاؤ کرتی ہے کوئی سے پارٹ اف فائل بنایا جائے تو شاید اب مقدمی کی صورتحال اور ہوگی پہلے والی نہیں ہوگی سر اس سے میرا سوال آپ سے یہ جڑا ہے کہ سانیہ مادل ٹاؤن کے علاوہ جو سانیہ موٹر وے ہوا اور بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں بڑی دیدہ دلہری سے مجرم وہ کرائن کرتے ہیں اور ان کو ریاست کا کوئی خوف نہیں ہوتا بازاروں میں چراہوں میں سڑکوں میں بھی اس طرح کی بدماشی وائیلیشن وغیرہ ہوتی ہے تو سر یہ وائیلیشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا کیا سر دباب کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں ایک شرطہ ہوتا ہے ہزار آدمی کو ڈیل کرتا ہے اس کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہوتا ہے کوئی کلاشن کوب کوئی پیسٹل نہیں ہوتی صورتحالی ہے کہ وہاں پہ لاکو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہاں کوئی امیر غریب والی بات نہیں ہے جو جرم کرتا ہے معمولی سا جرم کرتا ہے پکڑ کے اسے جہاز میں بٹھا دیتے ہیں ہمیں ایک تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے جیسے ہم موٹر وے کے اوپر ہم بیلٹ لگا لیتے ہیں جب موٹر وے سے اترتے ہیں تو بیلٹ نکال کے وہاں ایک کلپ ڈال دیتے ہیں ایک تو ہم ہم کو تعاون کرنا چاہیے دوسرا لا جو ہے اس کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے جیسا جیسا اس کے لئے قانون برابر ہو جب قانون برابر نہیں ہوگا بڑا آدمی بڑے سے بڑا آدمی یہاں لوگ مر جاتے ہیں جیلوں میں آپ کنوکٹڈ آدمی کو بیل دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ بھی چلتا ہے کہ ساری ریپورٹس بھی درست نہیں تھیں میں ہم نٹ اگنسٹ کسی پارٹی کے اگنسٹ میں نہیں ہوں لیکن ایک پریسیڈنٹ تو ہے نا کہ ایک آدمی کنوکٹڈ ہے بار بیٹھ کے ملک خلاف بیانات دے رہا ہے تو یہ رول آف لا یہی ہے کہ ہر بندہ قانون کے سامنے برابر ہے جیسے ایک صحابی جو قاضی بھی تھے ان کے ساتھ ایک اور صحابی بیٹھے تھے ایک صحابی آیا تو قاضی نے پوچھا کیا کام اس نے کہا میرے اس کے ساتھ جگڑا ہے انہوں نے اسے کہا کہ وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ میرے پاس تم نہیں بیٹھ سکتے تو قانون جب سب کے لئے برابر ہوگا تو یہ وائلیشنز نہیں ہوں گے سر بہت سا مظلوم طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب ان کے ساتھ پر ظلم ہوتا ہے یا ان کا کہ جو حقوق ہیں وہ غزب کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کورٹ میں اپلائی نہیں کرتے ہیں پٹیشن دائر نہیں کرتے یہ مایوس ہو کر کہ انہیں انصاف تو ملے گا ہی نہیں تو سر یہ ہمارا جو جوڈیشنی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے کیا اقدامات کیا جا سکتا ہے آپ نے بہت مشکل اور بہت بڑا سوال کر دیا بطور ایک پروفیشنل وکیل کے میں تو اس عدالتی نظام سے بالکل مطمئن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو طرح کے قوانین ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم چونکہ مانڈر کیسز کی فائلیں دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی امیر آدمی کے ساتھ کوئنسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی فائل پراپر طریقہ سے انڈر لیگل اڈوائز تیار کی جاتی ہے یعنی مدعی فریق خود ویپن پروائیڈ کرتا ہے اسی سے خول نکال کر خول پہلے اور جو ہے گنز بات میں بھیج کے ریپورٹس تیار کی جاتی ہیں ان کے نقشے جو ہیں وہ میڈیکل کو سامنے رکھ کے بنا جاتے ہیں لیگل اڈوائز پوری اویلیبل ہوتی ہے غریب آدمی کی فائل دیکھیں اگر آپ اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے ایک انٹی بونڈ جو ہوتے ہیں وہ ایکزٹ لکھے ہوتے ہیں اور یہ ایسے انصاف نہیں ملے گا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں ملب شو نہیں کیا یہاں یہ نہیں ہے مائنڈر ڈسکریپنسیز کے اوپر عدالتوں میں جو ملزم کو ریلیف دیا جاتا ہے میری عمل راہ میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کوٹ کمس ٹو دی کنکلوین کہ جو آدمی ہے وہ اس فیسنگ ٹرائل تو پھر ٹیکنکلوٹیز کے منیاد پر اس کو جو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا ایک مہانہ بنا کر ریلیف ملتا ہے اگر یہ نہ ملے اور ملزم کو یہ احساس ہو کہ ہی ایڈ کمیٹڈ دی کرائیں ہی ویل بی پینالائیز ہی ویل بی پنشت تو پھر یہ جرائم جو ہیں جرائم بھی رک جائیں گے غریب آدمی بھی حوصلہ کرے گا کائشہ نہ کر دی دور افتی کورٹ اور کوئی سسٹم ہمارا ریلیٹ بھی ہے کہ فائلیں بڑا عرصہ تیار نہیں ہوتی ریپورٹس نہیں آتی مقدمہ مکمل ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ فورنزک کی ریپورٹ نہیں آئی تھوڑا نظام ویسے بھی بہتر کرنے والا ہے سر ڈیسین میں بہت بڑی ہیڈلک یہ بھی ہے کہ انصاب دلوانے والے وکلا خود سٹرائیک اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو چھ ماہ یا آٹھ ماہ ایک سال کے اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ دس دس سال تک نہیں ہوتا یہ میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں روزانہ سوشل میڈیا پہ وکلا کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آج تک کسی نے وکیلوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے سٹرائیک کی کیوں ہے سٹرائیک اندی انٹریسٹر پبلکٹ لارج ہوتی ہے وہ جن آدمیوں کی تاریخیں پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو دو تاریخیں آگئی مگر سے آئے پھر چلے گا ان کا کام نہیں ہوا ان کو تو یعنی زہری طور پر لگتا ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے لیکن اس کے پوچھے عوام الناس اس کے پیچھے عوام الناس کی بیٹرمنٹ ہوتی ہے عام پروٹیسٹ اس لیے نہیں کرتے کسی چھوٹے عام معاملے پر نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی پرسنل معاملہ ہے پھر اور دوسری بات یہ ہے پروٹیسٹ کرنا تو بڑا مشہور ایک شیر مجھے یاد آیا ہے کہ یا اعتجاج کرنے دے قتل حسین پر یا مان اس جور میں تو بھی شریک ہے تو پروٹیسٹ کو بری بات نہیں ہے لیکن پروٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی لیگل انداز میں انتہائی شہستہ انداز میں اور جائز کاموں پہ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں وہ کلا سٹائک جو ہمیشہ کرتے ہیں کسی خاص مقصد کی بنیاد پر نہیں کرتے انتہائی ضرورت ہوتی ہے تو پھر سٹائک کرتے ہیں سر ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ اکروچمنٹ کا بھی ہے اکروچمنٹ کا لا کیا کہتا ہے کہ بہت سے ایسی ہمارتیں ہیں وہ ان کو بغیر نوٹس کے گرا دیا جاتا ہے سالوں سال پیسے تو نظر حکومت کو آ رہی ہوتی ہیں لیکن ایک دم انہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پوری سریز میں ہی پوری کے پوری مارکیٹ گرا دی جاتی ہے پورے کے پورے روڈ کے اوپر جو کوٹیاں ہیں ہمارات ہیں وہ گرا دی جاتی ہیں تو اس کا سر ایکچول پروسس کیا ہے اور لا کیا کہتا ہے اگرچہ یہ میرے فیلڈ سے متعلقہ نہیں ہے لیکن ایک ان سب لوگوں نے انگلیش کا شاید وہ میکزم نہیں پڑھا کہ نپ دی والن دی بٹ کہ برائی کو شروع سے دبانا چاہیے جہاں پہ کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے اگر وہ اس کا نقشہ نہیں ہے اسے پراپر پرمیشن نہیں دی گئے تو اسے بنانے نہیں چاہیے گرانے میں تاخیر کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں گرائی تو آپ کیوں گرارہے ہیں قصور تو بنانے والے کا ہے اب اسی طرح جو روڈز ہیں اس کے ایک رائٹ اف وے ہے یعنی وان ٹونٹی فیٹ یا وان ٹونٹی فائی فیٹ اگر اس کے اندر کو بنا لیتا ہے تو ایک دن اس نے گرنا ہے ہمیں بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں کہ ہم انکروچمنٹس نہ کریں اور اگر ہم انکروچمنٹس کرتے ہیں we have committed a wrong اگر حکومت گراتی ہے تو جاہے دس سال بعد گرارہی ہے حکومت نے ریلے تو کی ہے لیکن کام تو ہم نے بھی اچھا نہیں کیا اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ انکروچمنٹس کو کہیں ہونا چاہیے ان انکروچمنٹس کی وجہ سے ہماری ٹریفک کی فلو ہمارا باقی سارا بیزنس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے سر آل آور دا پاکستان ممبر پنجاب بار آپ نے ریپیزنٹ کیا سپریم کورٹ آسف صحید کورسہ کے وقت میں تو وہ سر کیا ایک ایسی سپیشلیٹی تھی کیا آنر تھا اس بارے میں سر بتائیے گا وہ بھی یہی معاملہ تھا بائی سے اے کا بائی سے اے اور مرڈل کورٹس کا تو ہمارا موقع وقلاء کے یہ تھا کہ مرڈل کورٹس میں چونکہ وہ ٹریل مرڈل ٹریل ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے ایرنگ ان کا پروگرام تھا اور وقلاء جو ہیں آؤٹ سٹیشن پہ جا کے زیادہ سیکھتے ہیں مجھے اتفاق ہوا کہ پورے پنجاب میں بڑے بڑے وقلاء کے ساتھ تو میں نے آر جگہ پہ جا کے سیکھا ہے اس لئے اگر آپ مجھے اپنے زیلے میں اپنی تحصیل میں محدود کر دیں گے تو میرا لیک تو لرننگ سٹاپ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹریل کے جو وقلاء ہے وہ آپ کے نظام عدل کے ماتھے کا جھومر ہے تو جب ایک میں اگر ٹین سٹیشن پہ پیش ہو رہا ہوں چار کورٹس میں کام کر رہا ہوں اگر ایک کورٹ جو ہے اگر مجھے اپنی ذات تک روکے گی تو یقیناً میں دوسری کورٹ میں جاؤں گا اور پھر جو آپ نے سب سے اچھا جوڈیشل فیسر بنایا اس کی لڑائی آپ نے کروا دی یہ ایک سب سے اچھے وکیل کے ساتھ تو یہی میری گزارشات تھی کہ اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے تاکہ پراپر بارک ہو چونکہ بیسیکلہ تو یہی ہے نا کہ جیسٹس جو ہے یہ اگر ایف ایٹ اس ہریڈ ایٹ اس بریڈ ایف جیسٹس جو ہے ایف ایٹ اس راشت ایٹ اس کراشت تو جلدی نہیں ہے ہم نے جرائم کو جرائم کو ختم کرنا نہ کہ مقدمات زیادہ زیادہ ہوتے رہیں اور زیادہ زیادہ فیصلے ہوتے رہیں تو جرائم کو روکنا چاہیے کہ جرائم کم ہو تاکہ مقدمات کم سامنے آئیں یہ نہیں ہے کہ آپ منڈر ٹرائل ہے اسے دو دن میں سارے جو ہے گواہ اس طرح کی ہوتے ہیں انپرڈ ان کو کیسے آکے وہ لیگل طریقے سے ایفیڈنس دے سکتے ہیں یہی گزارشات کی تھی اور پھر بائیس ایک ہی جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ پٹیشن فائل نہیں کر سکتے انہیں منظور ملک صاحب بھی وہاں موجود تھے کہ بائی سے تو اس غریب آدمی کی آواز ہے جس کی ایفیڈر تھانے میں درد نہیں ہوتی تو تیہ یہ کیا گیا تھا کہ ڈائریکٹ پہلے ایس پی کے پاس جائے اور ایس پی کے پاس جانے کے بعد اگر وہ وہاں سے نہ ہو تو پھر یہاں آئے تو میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی امبل سمیشن یہ تھی کہ میجر افینسز کی تو ایفیڈر درد ہو جاتی ہیں پیٹی افینسز کی نہیں ہوتی تو اگر ایک چوری کے مقدمے کے لئے پہلے آدمی ایس پی کے پاس جائے تو ایس پی اگر کہہ دے کہ یہ چوری نہیں ہوئی یا دی انفرمیشن is فالس تو پھر اگر جسٹس اپیس ایف ای ایر درج بھی کر دے تو کیا ایس پی کے بعد اس کی انویسٹیگیشن چوری کی ڈی آئی جی کرے گا تو یہ گزارشات تھی ہماری کہ غریب آدمی ہیں وہ دی ار افریڈ آف گوئنگ تو دی پولیس ٹیشن اور ان کے لئے یہ آسان تھا ٹونا کر دی دور اف دی کورٹ یعنی عدالتوں میں وہ آپ نے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے تو ہم نے یہی گزارش کی کہ ان کے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ عدالتوں میں آکے اپنی گزارشات کریں کیونکہ لاجنگ اف ایف ای ایر غریب آدمی کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے ریسٹیشن اف ایف ای 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 بڑے بڑے کیسز ہیں جن میں یہ ڈیلی ای 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 ا رشت کرشت نہ ہو بلکہ پوری ایویڈنس کو جو ہے ایویلیویٹ کر کے جو اصل مجرمہ اس کو سزا دی جائے جو بے گناہ ہے اس کو بری کیا جائے گریٹ جوب سر سر پروگرام کے اختتام میں آپ بکلا کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے محنت کریں میرا میسیج تو وہی ہے جو قید عظم کا میسیج تھا کہ ڈسیپلین سے رہیں اپنے یقین سے کام کریں اور ورک ورک اینڈ ورک چونکہ یہ پروفیشن جو ہے بسیکلی یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا جو ہے اصل میں تو ڈیوائن لا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور یہ ڈیوائن لا اس وقت کے کائنات کی سب سے عظیم مستی پہ آتا ہے اور اس عظیم مستی کو کائنات کے سب سے عظیم فرشتے کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ عظیم مستی اس کو انٹرپرٹ کرتی ہے جیسے تو یہ دانائی کی باتیں جو انبیاء کے پاس قانون آیا انبیاء نے اس کو انٹرپرٹ کیا اہل علم یہاں تک لائے تو یہ اتنا بڑا کام ہے جو ہمارے ذیمے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں یونی فارم میں رہیں اس پروفیشن کی ڈگنیٹی کے لئے ورک کریں ٹرو پروفیشنل ہوں اور ورک ورک اینڈ ورک میری تو یہ نصیت ہے سب دوستوں کو کہ جاگیں اگر آپ جاگیں گے تو پھر آپ کہیں مقام پا سکتے ہیں otherwise it is too difficult thank you very much sir thank you very much آپ تشریف لائے آپ کی مرمانی ہے سامین یہ تھے مقدوم مجید قریشی صاحب جن پر جھنگ کی درتی کو ناز ہے advocate supreme court مقدوم مجید صاحب سے اجازت طلب کرتے ہیں انہی انفاظ کے ساتھ عاصف اقبال کو اجازت دیجئے الانے کے بعد فق ایک اگر آپ کو اگر آپ کو شکریق حورت